آتماں کی زندگی میں زیب اور اچھم بھی رتی کے ساتھ بات کریں بچن کی شکشہ میں نے بڑھائے پربیشو کے نام میں آمین آمین حالیلویہ آپ کی زندگیاں جو ہیں وہ سیم نہیں ہوں گی اور خداون کا آتماں زیب اور اچھم بھی رتی کے ساتھ آپ سے بات کرے گا جو بچن کی شکشہ میں بڑھا ہے وہ بہت امیر ہوا ہے امیر صرف شارعی رتی کے ساتھ میٹیریلیسٹک کی میں بات نہیں کر رہا ہوں جو آتماں میں امیر ہے بائبل کہتی پولوس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں لیکن بہتوں کو میں امیر بنا سکتا ہوں کیونکہ وہ شکشہ وہ گریز آپ کی لائف پر آتی ہیں جو کوئی دنیا کا پیسہ کوئی دنیا کا کوئی امیر ویقتی کوئی دنیا کا پولیڈیشن آپ کو نہیں دے سکتا جو صرف پرمیشور دیتا ہے اپنے بچن کے ذریعے اس لئے اس نے کہا ہے کہ میں اپنے بچن کو بھیج کر اپنے لوگوں کو چھنگا کروں گا آج ہم اس شکشہ کو کانٹن جاری رکھیں گے پہلا راجہ ایک اس کی پانچ اور چھے آیت جو ہم نے پڑا تھا کہ حگیت کا پتر اودنیا سر اونچا کر کے کہنے لگا میں راجہ بنوں گا اور اس نے رتھ اور سوار اور اپنے آگے آگے دوڑنے کو پچاس پرش رکھ لیے تو یہاں پر دو ویقتی ہیں ایک ہے اودنیا جو خود راجہ بننا جاتا تھا ایک اچھی بیک گراؤن سے تھا ایک تھا سلیمان جس کو داؤد نے کہا تھا کہ یہ میرے بعد راجگدی کے اوپر بیٹھے گا جو بیتشبہ کا بیٹا تھا ایک بیٹا جو اس کا ویبی جار سے ادپن ہوا وہ مر گیا تھا لیکن یہ بیٹا جب اس کی پتنی کے بعد لیگلی پیدا ہوا تو پرمشور نے اس پر دیا کی اور اس کو ماف ہونے کا مافی اس کی ہو چکی ہے ایک اس کو پرمان بھی دیا تو اب یہاں پر لکھا ہے کہ اس کے پتا نے جنم سے لے کر اسے کبھی اداست نہیں کیا تھا کہ تُو نے ایسا کیوں کیا بچن کہتا ہے کہ اس کو کبھی اداست نہیں کیا داؤد نے یہ داؤد کی لائف کی بہت بڑی کمی تھی داؤد کی لائف کی کمی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو ڈانٹتا نہیں تھا بچن کہتا ہے کہ جب تُو اپنے لڑکے کو چھڑی سے مارے گا تو وہ مرے گا نہیں بچن کہتا ہے کہ چھڑی کے ساتھ یعنی تو اس کو انشاست کرے گا تو وہ صدا جیویت رہے گا آج بہت سے گھر ہیں جہاں بچوں کو انشاست نہیں کیا جاتا جہاں بچوں کو ان کو سیکٹ نہیں کیا جاتا ان کی کمیوں کو پہلے یہ دیکھ کر چھوڑا جاتا ہے ابھی بچے ہیں پھر جوان ہیں جی کوئی گلتی نہ کر بیٹھے جی پھر وہ بڑے ہو گئے ہیں جی اور اسی طرح سے وہ جو بیوکوفیاں ہیں وہ اپنی لائف ٹائم کرتے ہیں لیکن بچن کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو وہ اس پاتھ میں اس راستوں میں ٹریننگ دو جہاں تم اسے چلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو جب وہ اپنی جوانی میں پہنچے گا اس راستے سے وہ کبھی ہٹے گا نہیں یہاں پر دعوت کی لائف کی جہاں ہم نے وکٹریز کو دیکھا ہے جہاں اس نے 66 ڑڑائیاں لڑکے 66 کو جیتا ہے جہاں کوئی دشمن کبھی اس پر کبجہ نہیں کر پایا صرف اس کے اپنے پاپ نے اس کو مارا ہے اس کے گھر میں اگر تلوار چلی اب شالوم مارا گیا اس کو بھاگنا پڑا اس کو بیجتی سہنی پڑی پھر انہی پہاڑوں پر جہاں وہ شاول سے بچتا ہوا بھاگتا تھا پھر بھاگنا پڑا تو اس کا ریزن شیطان نہیں تھا اس کا ریزن دوسرا راجہ یا ویروتی یا شترو نہیں تھا اس کا ریزن دعوت کا اپنا پاپ تھا اس لئے اس کو سمجھتی کہ جب شمی اس کو شراب دینے کے لیے آیا تو دعوت جانتا تھا کہ یہ شراب یہ نہیں دے رہا یہ شراب پرمیشور کی عور سے ہے یہ بیجتی پرمیشور کی عور سے ہے کیونکہ بچن کہتا ہے کہ پاپ بیجتی کو لے کے آتا ہے اور پویترتائی مہیمہ کو اور عزت کو لے کے آتی ہے اور جب آپ ان باتوں کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دعوت کی زندگی کا راج اس کی سکسیس کا کیا تھا پویتر آتما کے ساتھ سے بھاگی تھا اسے ہر لڑائی سے پہلے پربو کے ساتھ بات کرنا آتا تھا کہ اس لڑائی کو کس طرح سے لڑنا ہے پویتر آتما اسے ڈیوائن سٹرٹیجی دیتا تھا یہ مت سمجھئے کہ دعوت کے ساتھ جو لڑنے والے راجہ تھے وہ بڑے عام تھے یا چھوٹمور لڑائیاں ہوئی ہوں گی موسٹلی جو دعوت کے ساتھ لڑنے والے راجہ تھے وہ اس سے بھی کہیں ادھک فیزیکلی بہت سٹرنٹھ رکھتے تھے جس طرح آج دیشوں کی اجنسیز ہوتی ہیں انٹیلیجنس اجنسیز جو دوسرے دیشوں میں بھی کام کرتی ہیں دوسرے دیشوں کے کیا کمیاں ہیں ان کے اندر کی باتیں ان کی آرمی کی باتیں تو آپ کتنی جاسوسی کی سٹوریز آپ فلموں میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو تب بھی ایسا ہوتا تھا تب بھی راجاؤں کو معلوم ہوتا تھا اندر کی باتیں کہ اس کی کتنی سٹرنٹھ ہے کوئی کہاں بیٹھا ہے کہاں چھابنی لگا کے بیٹھا ہے کتنے ہتھیار ہیں کہاں پر کبجہ کر سکتے کہاں کمزور ہیں کہاں کب کمزور ہیں کون سے موسم میں یہ کمزور ہے کون سے موسم میں یہ مجبوط ہیں تو ان کو سب معلوم ہوتا تھا لیکن پھر بھی وہ دعوت سے جیت نہیں پائے کیونکہ جو سٹیٹیجی پرمشور دیتا ہے وہ سٹیٹیجی کوئی نہیں دے سکتا جو ڈیوائن پلیننگ پربو کی عور سے آتی تھی وہ اس کو جتاتی تھی اس لئے دعوت جب پاپ میں بڑا دوس نے کہا پربو نے پویتر آتما کو مجھ سے کبھی الگ نہ کر لیکن شاول نے کیا کہا جب پاپ میں گرا کہتا ہے شاول شیمول کو کہ تو میرے ساتھ چل کہیں لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ تو میرے ساتھ نہیں ہیں شاول کو لوگوں کی پرواہ تھی دعوت کو پربشور کی پرواہ تھی دعوت کو پرواہ نہیں تھی کون اسے کیا شراب دے رہا ہے یا اس کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کو معلوم تھا کہ اس پاپ کی کونسیکنسی سے اس کو گزرنا پڑے گا لیکن اس کو پرواہ تھی کہ پربو تو مجھ سے الگ نہ ہو اپنا پویتر آتما مجھ سے الگ نہ کر اپنا ادھار کا آتما مجھے پھر سے دے اپنا ادھار کا آتما ستھر آتما دے کر مجھے سنبھال اسے معلوم تھا کہ اسے اندر ستھرتا کی ضرورت ہے اسے پویتر تائی کی ضرورت ہے معافی کے ضرورت ہے پویتر آتما کی ضرورت ہے اور یہ دعوت کا سیکرٹ تھا جیتنے کا لیکن اگر آپ دعوت کے پریوار کو دیکھیں تو اس کا پریوار اتنا اتنا ویوستت نہیں تھا جس طرح کا پریوار آپ دوسروں کا بھی دیکھتے ہیں کئی بار وہ ویوستت تھا ابراہم کا پریوار آپ دیکھیں ویوستت تھا ازہاک بڑا ویوستت ایک چائل تھا ازہاک جب آپ ان لوگوں کے پریواروں کو دیکھتے ہیں تو کچھ کے پریوار آپ کو ویوستت نظر آئیں گے کچھ کے پریوار آپ کو ویوستت نظر نہیں آئیں گے نیا نیم میں آپ دیکھتے ہیں کئیوں کی ساتھ ساتھ بیٹیاں تھی اور ساتھوں پروفیٹس تھی ساتھوں بھوشے بانیاں کرتی تھی آپ کو ان کے پریوار بڑے ویوستت نظر آئیں گے آپ کو کئیوں لوگوں کے جیون بڑے ویوستت نظر آئیں گے کیوں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو انشاثن میں رکھا ہے اور اپنے بچوں کو بھی انشاثن میں رکھا ہے یہاں پر دعوت کی سب سے بڑی گلتی یہ تھی کہ جب اس نے کیوں اس نے رتھ اور سوار آگے آگے دوڑنے کو پچاس پورش رکھ کے راجہ بنوں گا ایک دم سے کوئی بھی اتنی بڑی چیزوں کو نہیں لیتا چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے شروعات ہوتی ہے جب اب چھوٹے چھوٹے بچوں نے سٹیپس لیے جوان نے سٹیپس لیے تو اس کے باپ نے دعوت نے کبھی ڈانٹا نہیں تو جب اسے لگتا ہے اسے لگتا رہا کہ یہ acceptable ہے یہ بھی acceptable ہے تو دھیرے 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 وہ اس لیول پہ آگیا کہ پچاس پورش جیسے وہ گنڈے موالی لوگ ہوتے ہیں آرے پچاس لوگ ادھر ادھر حلہ مچانے کے لیے اس طرح سے وہ تھا اور سوار رکھ لیے پورا خردنگ پورا راجہ پورا اور تشن کے ساتھ وہ آتا تھا اور دعوت نے اسے کبھی اداست نہیں کیا تھا یہ ریزن ہے آج بہت سے گھروں میں اوویوستہ کا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کبھی ویوستت نہیں کیا ہے انہیں کبھی ڈانٹا نہیں انہیں کبھی سمجھایا نہیں ماں انہیں اپنی بیٹیوں کو بگاڑ دیا ان کی پاپوں کو چھپاتے رہے کبھی باپ سے کبھی بھائی سے دھیرے دھیرے وہ پاپوں کا بیج اتنا بڑا ہو گیا کیونکہ ان کی میریڈ لائف کبھی بھی سیٹ نہیں ہوئی پہلے جوانی میں پاپوں کو چھپاتے رہے اب میریڈ لائف میں وہی سپیرٹس ان کو فالو کر رہی ہیں بائیبل کہتی ہے کہ دعوت جب بہت بوڑا تھا تو اس کو کپڑے اڑائے جاتے تھے لیکن وہ گرب نہیں ہوتا تھا اس کے لئے کماری ڈھونڈی گئی جو اس کی سیوہ کرے لیکن بائیبل کہتی ہے دعوت نے اس کے ساتھ کچھ بھی سہواس یا غلط کام نہیں کیا کیونکہ دعوت اس بات کو ایکسپیرینس کے روپ میں جانتا تھا کہ جب وہ ایسا کچھ کرے گا تو وہ سپیرٹس بھی اس کو فالو کرے گی جس کے ساتھ وہ سو رہا ہے اس کو ایکسپیرینس ہو چکا تھا اپنے پریبار میں اس لئے دعوت بچتا تھا اب ان چیزوں سے کیونکہ وہ ایکسپیرینس اسے ہو چکا تھا جس کی وقتی کے ساتھ آپ شرینک سمبندوں کو بناتے ہیں اس کا سارا سٹرگل سپیرچول کرسس آپ کی لائف پر صدا کے لیے آتے ہیں آپ کے مرنے تک وہ کبھی ختم نہیں ہوتے مرنے تک معافی مل جاتی ہے آپ کو لیکن آپ کا کونسیکونس کہ مان لو آپ ایک سڑک پہ جا رہے ہیں آپ نہیں ہیں مان لو سڑک پہ جا رہا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی باجو کٹ جائے اور وہ توبہ کر لے نیکس ٹائم میں کبھی شراب پکے گاڑی نہیں چلا ہوں گا نیکس ٹائم میں کبھی اوور سپیڈنگ نہیں کروں گا نیکس ٹائم میں ہلمٹ لے کے جاؤں گا کیا اس کی باجو واپس آ جائے گی نہیں تو کیا اس کی باجو واپس نہیں آئے گی تو اس کو باقی شریر کو بھی مار دینا چاہیے پھر سے اس کو اوور سپیڈنگ کرنی چاہیے نہیں جو چلا گیا وہ چلا گیا اس لئے پولوس کہتا ہے کہ آگے کی باتوں کی اور دھیان دیا جائے کہ جو لاؤسٹ ہو گیا وہ تو گیا اب باجو چلے گی کسی کی وہ چلی گئی لیکن اگر وہ آگے سے دھیان رکھے گا تو پھر وہ بچا رہے گا اپنی تمام عمر اب اس باجو کا کام تو وہ اس کی کمی تو پوری نہیں کر سکتا کونسیکوینس تو اس کی لائف میں رہے گا بٹ اسے اکل آ چکی ہوگی داؤد کو اب اکل آ چکی تھی کہ میں نے بیچار کیا میں سویا ہوں تو مجھے کیا ملا ہے ہتی اوریا کو امتلوار سے مروانے کے بعد اس کا اپنا بیٹا بیشارلوم تلوار سے مارا گیا یہ پتر بھی مارا گیا سلیمان کے دورا کیوں کیونکہ بچن کہتا ہے کہ تُو نے پروفیٹک میں اس بولا تھا کہ تُو نے تلوار چلا کے اسے مارا ہے تیرے گھر پہ بھی تلوار چلے گی جو تُو بوئے گا وہ تُو کاٹے گا اس لئے میں کہتا ہوں چنتہ مت کیا اگر کوئی آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے کیونکہ وہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے اس کے ساتھ بہت گناہ وہ واپس ہوگا آپ کو کرس دینے کی ضرورت نہیں آپ اپنا ان لائف کو انجوائے کیجئے خداوند میں اور چھوڑ دیجئے پرمیشر کے اوپر پھر آپ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ پرمیشر آپ کا نیائی ہے اور وہ آپ کے ساتھ ہے اس نے آپ کو چھوڑا اور تیاغا نہیں ہے اب یہاں پر ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ کیوں دعوت اس کے ساتھ سہواس اس نے نہیں کیا چار آیت میں لکھا وہ بہت ہی سندر تھی راجہ کی داسی ہو کر اس کی سیوا کرتی رہی پرمیشر راجہ نے اس کے ساتھ سہواس نہیں کیا اب راجہ سمجھ چکا تھا جب آپ آتما میں مچھور ہوتے آپ گلتیوں سے سمجھ جاتے سیکھ جاتے کہ یہ والا کام مجھے نہیں کرنا یہ والا نہیں کرنا اس طرح سے نہیں چلنا اور بائبل کیا کہتی ہے جب اس کے بیٹے نے آگے آگے دوڑنے کے لئے پچاس پورش رکھے رت سوار رکھے لیکن اس کو کبھی بھی دعوت نے نراشت نہیں کیا تھا اپنے گھر کو انشاسیت کرے ایک پاپ ایک سانپ جو آدم اور ہوا کو بہکاتا تھا وہ پرکاشت واقعے میں اجگر بن چکا ایک پاپ جو آج چھوٹا ہے سپولا ہے اسے مار دیں اسے بڑا سانپ بن کر اپنے آپ کو نکلنے کی اس کو ہمت نہ دیں ابھی سے اپنے بچوں کو انشاسیت کریں اپنے پریوار کو انشاسیت کریں آپ جانتے ہیں ابراہم کیوں بلس تھا آپ نے شاید یہ لائن کو پڑھا نہیں ہوگا اس میں لکھا ہے پرمیشن نے کہا ابراہم کو اپنا دوست میں اس لئے مانتا ہوں کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ ابراہم اپنے باد اپنے پریوار کو میرے میں چلنے کی آگیا دے گا ابراہم ہم جب بائیبل پڑھتے ہیں جتنے انوائنٹڈ مین آف گاڈ ہیں آپ کو سٹریٹ ملیں گے موسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں اے لیا علیشہ کو بولتا ہے چل کہتا میں کسی کروں ممی باپا کو چوم آؤں اوائے ممی بائے پاپا کہتا بھاگ جائے یہاں سے کیا بولا ہے میں نے تیرے کو مطلب وہ اس کو اتنا ٹائم نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کو حساب بتائے کہ اس سے اتنے پیسے دے لینا یہ میں نے بیل جلا دی ہیں جو جمین ہے اس کو ٹھیکے پہ دے دینا نو ٹائم سٹریٹ اعلیشہ سٹریٹ نوان آیا نہیں باہر نہیں جانا ہے اس کو بول دو سٹریٹ اگر آپ دیکھیں گے پویدر آتما کے جو گہرے بھیدوں کو سمجھتے ہیں ابراہم پرمیشن نے کہا ابراہم کے اندر ایک خاصیت ہے یہ اپنے پریبار کو بھی آگیا دیکھا ابراہم نے بتایا یہ سب پروپٹی خربوں کی تیری ہے لیکن جب تُو پرمیشور کا ہے اگر تُو پروپو کا نہیں ہے تو میں تیرا نہیں very strict کچھ لوگ آتما میں strict ہیں ان کے بچے بھی پھر بہت جواردس ریتی کے ساتھ آتمک نکلتے ہیں over strict strict ہونا بائیبل ہمیں نہیں سکھاتی وہ ہمیں پیار کرنا بھی سکھاتی ہے soft ہونا بھی سکھاتی ہے لیکن کچھ وشیوں کے اوپر وہ ہمیں stand لینا بھی سکھاتی ہے ہر ٹائم میٹھے بننا نہیں سکھاتی ہر ٹائم کڑھے بننا نہیں سکھاتی آپ اپنی باڈی کو روز میٹھا دیں گے آپ بیمار ہو جائیں آپ روز کڑھا کھائیں گے آپ سہن نہیں کر پائیں گے تو کبھی آپ کڑھا کھاتے ہیں آپ کی skin اچھی رہے آپ کی باڈی اچھی رہے آپ میٹھا کھاتے ہیں آپ کے cells کو چاہیے جس طرح بیلنس کھان پان میں کر سکتے ہیں اپنی life میں کیوں نہیں کر سکتے اپنے بچوں کی زندگیوں میں کیوں نہیں کر سکتے یہاں پر major problem تھی اوہدنیا کے بگڑنے کی کہ اس کے باپ نے کبھی بھی اس کو ڈانٹا نہیں تھا اس کے باپ نے کبھی اس کو نراش نہیں کیا تھا ہالیلویہ جب اس نے چھوٹے steps لیے جب اس کو ڈانٹ دیا جاتا تو وہ کبھی بھی اگلا steps نہیں لیتا لیکن وہ steps لیتا گیا باتی میٹھیا کرتا گیا وہ کرتا اتنا اتنا بڑھ گیا اور اسے یہ معلوم تھا کہ سلیمان کے بارے میں بھوشے بانی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی وہ ڈھیٹ بنا رہا اور شریر سے اس کرسی کو لینا چاہا جو پرمیشور نے پہلے ہی آتنیک روپ سے سلیمان کے لیے رکھ دی ہے تو جو شادیدیک ویکتی ہیں وہ اپنے sources کو use کرتے ہیں پیسے کو use کرتے ہیں influence کو use کرتے ہیں لیکن جو آتنیک ویکتی ہیں وہ پرمیشور کی پرتیگیاں کو use کرتے ہیں کہ دھرمی کا ونش بچایا جائے گا یہ ہووہ میرا چروہا اب آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ آپ اپنے گھرانے کو بنا انشاست کیے ایک جیونت جیون مسیح میں نہیں جی سکتے اب آپ کو یہ بات بڑے دھیان سے سمجھنی ہے پہلا پیار پربو سے کرو اگر پہلا پیار پربو ہے تو آپ nonsense برداشت نہیں کریں گے اپنے آس پاس لیکن اگر پہلا پیار پریوار سے ہے بیٹے سے بیٹی سے باپ سے ماں سے پیسے سے بزنس سے شریر سے عزت سے ہے تو آپ چیلے ہونے کے کابل نہیں ہیں بچن کہتا ہے آپ کو first love پرمیشور کو کرنا ہے تب آپ ایسی nonsense spiritually tolerate نہیں کریں گے آپ کے گھر میں پریئر نہیں ہو رہی ہوگی بچے آپ کے بیزی ہیں ٹویشن جا رہے ٹویشن سے آ رہے پڑھائی 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 that's wrong very wrong ایسی کوئی پڑھائی fruitful نہیں ہے جو آپ کے بچوں کی ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پریئر بھی نہ کرنے دے پڑھیں وہ بچن کہتا ہے جب تو میرے میں چلے گا میں تجھے excellent spirit دوں گا آپ کے بچے number one ہو جیئے آپ کے class میں یہ گواہی ہوگی ان کے لئے کہ آپ جیسس کو مانتے آپ number one کچھ لوگ پڑھائی میں نہیں کچھ اور lines میں آگے بڑھیں گے سب کے اوپر پڑھائی کا بوجھ مر ڈالیں دیکھیں آپ کے بچے کی calling کیا ہے وہ آپ سنسارک motivational speaker سے بھی آپ سن سکتے ہیں لیکن جو میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں وہ spiritual ہے اپنے بچوں کی عادتیں دیکھیں وہ چھوٹ تو نہیں بول رہے چھوٹی چھوٹی چیزوں ڈر کر چھوٹ تو نہیں بولتے ڈاؤوٹ میں چھوٹ تو نہیں بولتے کوئی گندی عادت تو ان میں نہیں کچھ غلط کھا تو نہیں رہے کچھ غلط behave تو نہیں کر رہے کچھ غلط دشا کی عور تو نہیں چل پڑے ہیں غلط لینگویج یوز تو نہیں کرتے اس لئے ابراہم گریٹ تھا براہم نے کہا میرا دوست ہے مجھے معلوم ہے اپنے بچوں کو ڈنڈوں کے ساتھ چلا رہے اور جب ایک بار ایک ٹائم ہوتا آپ کو ڈنڈے کے ساتھ چلانا ہوتا پھر اس ہا خود چل پڑا روش موسلز بن جاتے اس کی بوڈی ٹرانسفرم ہو جاتی تو اس کو خود اچھا لگنے لگتا ہے کہ واو that's a better life میں اچھا دیکھ رہا ہوں اچھا محسوس کر رہا ہوں اچھی صحت ہے میرا سٹیمینا بڑھ چکا ہے گوڑ بیس آپ بند کر اپنے ہاتھوں اٹھائیں خدا باب تیرا آتما ان سب سننے والوں کو آششتے جتنے پہلی بار جوڑے ہیں جس طرح ایک بچے کو سکول اور کالج میں جانا جروری ہے شکشہ پانے کے لئے آپ کو جروری ہے کہ آپ جیوید چرچ کے میمبر بنیں آپ کے آسپا جو بھی جیوید چرچ وہاں جائیں اگر آپ کے پاس جیوید چرچ نہیں ہے اسے ڈھونڈے اگر آپ The Church of Science and Wonders کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کے سکرین پہ ایڈریس ہوں گے آپ چرچس میں جائیں اس کا حصہ بنیں The Church of Science and Wonders کی مور دن ہنڈرڈ چرچس ہیں ہماری پورے ورلڈ میں پنجاب میں ہنڈیا میں میرا بلیو ہے کہ آپ یہاں پر جائیں گے بلیسٹ ہو خدا باپ ہر ایک جنس نے بچن کو سنایا آششت ہو